بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران اسلامیک سٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ خریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے معزز خواتین و حضرات عمران اسلامیک سٹوڈیو کے روحانی وضائف قرآنی وضائف اور اسلامی وضائف کی دنیا میں آج ہم آپ کے لئے ایک نیاب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ انسانیت کی فلاہ کے لئے بتایا جا رہا ہے یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ محبت ہی محبت پیدا ہو جائے گی یعنی اگر عورت کرے گی تو سارے خاندان والے اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اگر کسی گھر کے اندر کوئی اتنی مشکلات ہیں کہ لڑائی جھگڑے عام ہو چکے ہیں تو وہ گھر والی ماں کرے یا باپ کرے یا کوئی بھی عورت کرے انشاءاللہ وہاں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اگر کوئی آدمی جوب کے لیے پرشان ہے نوکری کے لیے پرشان ہے وہ یہ وظیفہ کرے انشاءاللہ اس کو جوب نوکری وغیرہ مل جائے گی تو معزز خواتین و حضرات ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نیا وظیفہ نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے معزز خواتین و حضرات یہ سارے وظائف انسانیت کی فلاح کے لیے بتائی جاتے ہیں اس لیے اس کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ سمجھ کر نہ بھولیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں اور لازمی کریں تو چلتے ہیں وظیفہ کی طرف آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس وظیفہ کو کرے گا تو انشاءاللہ اس کی مرادیں پوری ہو جائیں گی اور رشتے کے لیے تو یہ ایک نیاب اور امدہ اور عزمدہ وظیفہ ہے تو معزز خواتین و حضرات وظیفہ کچھ یوں ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذاتِ عالیہ پر ذاتِ مقدسہ پر آپ نے سات مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے اور درود بھی وہ جو درودِ ابراہیمی ہے جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو تو سات مرتبہ درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ نے چینی کی ایک چمچ پر آپ نے جو ہے ایک سو مرتبہ سورِ اخلاص اور سو مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ آیتِ کریمہ پڑھنی ہے اب یہ دونوں سو سو مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سات مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درودِ پاک بھیجنا ہے آقاِ کائنات کی جو ہے ذاتِ مقدسہ کی اندر کی طرف آپ نے درودِ پاک بھیجنا ہے جب بھیج لیا تو اس کے بعد آپ نے اس چینی کو جس مقصد کے لیے بھی استعمال کرنے ہیں تو اس مقصد کے لیے اس آدمی کو کھلا دیں یا اس کی چائے بنا کے اس کو پلا دیں انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا کہ اس وظیفے کو غلط استعمال نہ کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ فائدہ انہی کو پہنچے گا جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں فائدہ انہی کو پہنچے گا جو اللہ رب العزت کی ذاتِ عالیہ پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہر کام کرتے ہیں تو معزز خواتین و حضرات ایسے ہی امدہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ